بسم اللہ الرحمن الرحیم ستائیسویں رات چوتھی شب قدر کی رات چوتھی شب قدر یعنی ستائیسویں شب کی عبادت نوافل وظائف اور دعا کے بارے میں بتائیں گے ستائیسویں شب کو یہ نوافل آپ لوگ ضرور پڑھنا اور اسی طرح سے پڑھنا اس کا بہت زیادہ ثواب ہے ان نوافل کو پڑھ کر نبیوں کے عبادت کا ثواب ملے گا ستائیسویں شب کی قدر کریں ہر رات میں دو فرض نمازیں آتی ہیں دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ مغرب عشاء کی نمازوں کی جماعت کا بھی خوب احتمام ہونا چاہیے کہ اگر شب قدر میں ان کی جماعت نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ زوجل بیڑا ہی پار ہے بلکہ اسی طرح پانچوں نمازوں کے ساتھ ساتھ رزانہ عشاء فجر کی جماعت کی بھی خصوصیت کے ساتھ عادت ڈال لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا امام جلال الدین سیوتی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نکل کرتے ہیں جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی تحقیق اس نے لیلہ تل قدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا اللہ عزواجل کی رحمت کے متلاشگیوں اگر تمام سال یہی عادت جماعت رہی تو شب قدر میں بھی ان دونوں نمازوں کی جماعت انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی اور رات بر سوئے رہنے کے باوجود بھی انشاءاللہ رزانہ کی طرح شب قدر میں بھی تمام رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا جن راتوں میں شب قدر ہونے کا زیادہ مکان ہے مثلا رمضان المبارک کا آخری عشرہ یا کم سے کم اس کی تاک راتیں ان میں تو عبادت کا خاص احتمام ہونا چاہیے اور خاص کر ستائیسوی شب کے قوی ترگمان شب قدر ہونے کا ہے اس رات کو تو غفلت میں گوانا ہی نہیں چاہیے ستائیسوی رات تو خصوصا توبہ استغفار اور درود و ذکار کی تقرار میں گزارنا چاہیے اب ہم ستائیسوی شب کے نوافل کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا بارہ رکعت تین سلام کے ساتھ ہر رکعت میں صورت فاتح کے بعد صورت قدر ایک مرتبہ صورت اخلاص پندرہ مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد ستر مرتبہ استغفار پڑھیں فضیلت اس نماز کو پڑھنے والے کو انبیاء کی نمازوں کو پسند کرنے کے ثواب سے نوازہ جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا دو رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں صورت فاتح کے بعد انہا انزلنا ایک بار پڑھیں تو اس کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا اور ثواب حضرت عدریس حضرت شعیب حضرت عیوب حضرت دعود حضرت نوح علیہ السلام جیسا عطا ہوگا دو رکعت ہر رکعت میں صورت فاتح کے بعد صورت قدر تین مرتبہ صورت اخلاص ستائیس مرتبہ پڑھیں دو رکعت پڑھ کر مغفرت کی دعا طلب کریں فضیلت اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ دو رکعت ہر رکعت میں صورت فاتح کے بعد سات مرتبہ صورت اخلاص پڑھیں سلام کے بعد درجہ زیال دعا پڑھیں استغفر اللہ اللہ زی اللہ علیہ اللہ والحی القیوم و عطوب علیہ انامات نماز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے بہت بابرکت ہے یہ نماز پڑھنے والے کے والدین سمیت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ اس شخص کے لیے جان سجائیں انشاءاللہ دو رکعت ہر رکعت میں سورت فاتح کے بعد علم نشرہ ایک مرتبہ سورت اخلاص تین مرتبہ سلام کے بعد سورت قدر ستائیس مرتبہ پڑھیں ثواب بے شمار عبادت کے لیے یہ نماز افضل ہے اس نماز کو پڑھنے والے کو کسرت سے ثواب ملے گا انشاءاللہ چار رکعت دو سلام کے ساتھ ہر رکعت میں سورت فاتح کے بعد سورت قدر ایک مرتبہ سورت اخلاص تین مرتبہ پڑھیں انامات اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب کو معاف کر دے گا اور موت کے وقت عذیت کو کم کر دے گا انشاءاللہ چار رکعت ہر رکعت میں سورت فاتح کے بعد سورت قدر تین مرتبہ سورت اخلاص پچاس مرتبہ پڑھیں سلام کے بعد سجدہ ریز ہو کر یہ دعا پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ اللہ واللہ اکبر لیلت القدر کے لیے وظائف قدرت کی رات نمبر ایک جو شخص شب قدر رمضان المبارک 27 شب میں سات مرتبہ سورت قدر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے آئندہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی نمبر دو رمضان المبارک کی 27 رات جو شخص دو رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورت الفاتح سورت اخلاص سات مرتبہ پڑھے اور مکمل ہونے پر پڑھے استغفر اللہ اللہ لا الہ اللہ والحی القیوم وعطوب علیہ ستر مرتبہ تو انشاءاللہ اس کے ماں باپ اور اس کے گناہوں کی باکشش ہو جائے گی پروردگار آلب اس کے والدین کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جنت میں عالی مقام عطا فرمائے گا اس کے علاوہ اس نماز کے پڑھنے والے کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا نمبر تین جو شخص شب قدر رمضان المبارک ستائیسویں شب میں سات مرتبہ سورت قدر پڑے اور پھر دو رکعت نفل پڑے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا شب قدر کے وضائف نمبر ایک رمضان المبارک ستائیسویں شب کو سورت ملک سات مرتبہ پڑے مغفرت گناہ کے لئے افضل ہے نمبر دو رمضان المبارک ستائیسویں شب کو سورت واقعہ پڑے انشاءاللہ رزق میں برکت رہے گی نمبر تین جو جمعت الالویدہ کے دن نماز جمع سے قبل سورت قدر تین مرتبہ پڑ لیتا ہے اسے اس دن کے نمازیوں کی تداد کے برابر نیکی عطا کی جاتی ہیں نمبر چار حضرت علی رضی عنہ فرماتے ہیں جو شخص شب قدر میں سورت قدر سات بار پڑتا ہے اللہ تعالی اسے ہر مسئیبت سے نجات دیتا ہے ستر ہزار فرشتے اس کے لئے جنت کی دعا شب قدر کی خاص دعا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں آپ صلی اللہ علیہ نے اور بڑا کرم فرمانے والا ہے اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے پاس تو میری خطائے معاف فرما دے اس حدیث کی بنا پر اللہ کے بہت سے بندوں کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات میں یہ دعا خصوصیت سے کرتے ہیں اور رمضان المبارک راتوں میں اور ان میں سے بھی خاص کر آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس دعا کا اور بھی زیادہ احتمام کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہر کوئی 27 شب کی عبادت کر سکے اور آپ لوگوں کو بھی سواب اس کا ملتا رہے آمین ناظرین 27 شب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے استغفار ذکر اذکار قرآن پاک نوافل سب کچھ پڑھئے تاکہ تھوڑی تھوڑی سی عبادت ساری ہو جائے اور ہمیں سب کا سواب مل جائے اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما آدھے